کہ وہ مرد کو ہر چیز کے لیے اپنے اتنا محتاج کر لے کہ واقعی اس کا گزارہ ہے نا اس کے بغیر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے ڈوکس ایبا آپ آلیہ صاحبہ سے کس حد تک اگری کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ جی عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کو ہر چیز کے لیے اپنے اتنا محتاج کر لے کہ واقعی اس کا گزارہ ہے نا اس کے بغیر ہر کام میں اس کی رائے لے یہ جو بچے پیدا کر کے دینا ہے یہ عورت نے پیدا کر کے دینا ہے تو اگر مرد کو دو بچوں کی خواہش ہے یا تین بچوں کی تو وہ عورت کہے گی میں نے تو ایک ہی بچہ پیدا کرنا ہے تو یہ تو میوچل انڈسٹینڈنگ ہے سڑکوں پہ نہیں آنے چاہیے نارے دیکھیں آلیہ صاحبہ بڑی خوشی سے اگر کسی مرد کی غلامی کرنا چاہتی ہے دیکھیں ہمارے سماج میں تو مرد بھی ایک غلام ہے وہ بھی پسا ہوا ہے وہ بھی محتاج ہے وہ بھی روزگار کے لیے جو ہے اس کی محتاجی ہے یہ وہ سماج ہے جو انسانوں کو غلام بنا رہے ہیں اور ہم ان غلام مردوں کی غلام عورتیں اگر یہ بننا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے دیکھیں جو عورتیں مردوں کی غلامی کرنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایک برابری کا رشتہ نہیں قائم کرنا چاہتی ہیں ہمیں ان پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہم جیسی عورتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم برابر کے انسان ہیں عورت و مرد کے رشتے کے اندر برابری ہونی چاہیے یہ انہوں نے بالکل درست کا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ لیکن فیکٹ آف تر میٹر کیا ہے کہ عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے لیکن اس سے ہر سال بچہ پیدا کیا جاتا ہے اور جب وہ بچی جب وہ بیٹا نہیں دے سکتی تو اس کی بچی کو چارچر گولیاں مانی جاتی ہیں جب بچی وہ بیٹا نہیں دے سکتی تو اس کو طلاق دے دی جاتی ہے جب وہ بیٹا نہیں دے سکتی تو اس سے سولہ سولہ بچے پیدا کیا جاتا ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حقیقت کو جھٹلانا اور اسلام کو استعمال کرنا اس طرح کے پدر شاہی کی جو بربریت ہے جو کہ ایک ٹاکسک مسکلینٹی ہماری سوسائٹی میں اس کو جسٹیفائی کرنا اسلام کا نام لینا دیکھیں کون سی عورت ہوگی فیضہ اگر اس کا شہر اس کا پارٹنر ہے اس سے محبت کرتا ہے ملکل کے کام کرتے ہیں جمہوری طریقے سے رہتے ہیں دوسری کی رسپیکٹ کرتے ہیں کوئی مار دھار نہیں ہے تو کون عورت اپنا گھر چھوڑنا چاہے گی کون عورت محبت نہیں کرے گی اب کیسے اس شخص سے محبت ہے کہ ایک غلام اور اس کا جو آقا ہوتا ہے اس میں کبھی محبت کا رشتہ نہیں ہوتا محبت کے رشتے برابری کے رشتوں میں ہوتے ہیں جہاں برابری ہوتی ہیں وہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے کبھی ایک آقا اور غلام کے درمیان وہ ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے محبت کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں دیکھے کہ انہوں نے کہا کہ مردوں کو کہا کہ یہ آپ کا لباس ہے اور عورتوں کو کہا یہ مردوں کا لباس ہے ہم ایک دوسرے کا لباس ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت عادی ہے کیا عورت مرد کا لباس عادا ہے اپنا اتنا ہی ضروری ہے نا ہے جتنا عورت کا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام کا تو خدا کے لیے اسلام کو بدنام نہ کریں اسلام نے جس نے عورتوں کو مکمل حقوق دیئے ہیں اسلام کے نام پہ یہ اس قسم کی پدر شاہی سوچ کو مت پھلائیں